جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میں محفوظ رکھتے ہیں ان کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں قرآن کریم میں بھی بشارتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں جو آیات تلاوت کی گئیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے میں سے خرج کرتے ہیں کبھی کھل لم کھلا خرط کرتے ہیں کبھی چھپ کر خرط کرتے ہیں یرجون تجارت اللہ تبور وہ ایسی تجارت کے امی دوار ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی ان کے لئے دنیاوی تجارتیں دنیا کی وہ تجارت جو اللہ سے قریب پہنچا دے وہ لکھ دی گئی ان کے لئے آخر کی وہ تجارت جس کا تعلق اللہ کی رحمت سے اللہ کی برکت سے ہے وہ تیہ کر دی گئی وہ تجارت کبھی ختم نہیں ہوگی اپنے آپ کی قدر کرنے والے بنیں اپنے آپ کی عزت کرنے والے بنیں اپنے شرف کو محسوس کرنے والے بنیں اور اللہ جس کی عزت کرتا ہے اسے پھر کوئی اس کی توہین نہیں کر سکتا اور اللہ نے کرام اداہی کو یاد کرنے کا موقع دیا وہ اللہ کی طرف سے عزت کے راستے ہموار کر دئے گئے اور اللہ اگر کسی کو ذلیل کر دے اپنے کلام سے ہٹا دے تو اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں جسے اللہ زلیل کرے اس کے لئے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں اپنی قدر پہچانے اور یرجون تجارتا لن تبور کی صف میں شامل ہو جائیں اللہ کے وعدوں پر وعدیں ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا عجر پرپور طریقے سے دے دے ویزیدہم من فضل اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید ان کو عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہت مقصرت فرمانے والا انتہائی قدر فرمانے والا ہے اس کے کلام کو حفظ کیا گیا اس کے کلام سے تعلق قائم کیا گیا تعلق کو استوار کیا گیا تو اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر قدر کرنے والا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی قدر کرتا ہے دنیا جھک مار کر قدر کرتی ہے اسے کرنا پڑے گا اپنے مقام کو اپنے منصف کو پہچانے حدیث پاک میں حافظ قرآن کے تعلق سے ایک مشہور حدیث بیان کی جاتی ہے حافظ قرآن کے والدین کو تاک پہنایا جائے گا وہ حدیث اپنی جگہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حافظ قرآن کو تاج الوقار پہنائے گا وقار کا تاج عزت کا تاج شرف کا تاج وہ اسے پہنایا جائے گا اور قرآن کریم آئے گا اور قرآن کریم اس سے کہے گا الا تعریف ہونی کیا تو مجھے نہیں پہچانتا ہے میں وہی ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا تھا اور دن کی کڑی دوپھر میں میں نے تجھے پیاسا رکھا تھا پیغام ہے اللہ کے کلام کو حفظ کرنے کے بعد اللہ کے کلام سے وابستہ ہونے کے بعد پھر اللہ کے کلام کو دل و جان میں بسایا جائے اور اللہ کے کلام سے راتوں کو زندہ کیا جائے اور یہ اہل علم کی پہچان ہے ہم آیت تلاوت کرتے ہیں آپ بتائیے کہیے جاننے والے اور نا جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں لیکن جاننے والے اور نا جاننے والے کون ہیں آیت اوپر سے پڑیے اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَا الْلَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّكُ قُلْ هَلْ يَسْتَرِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الْأَلْبَابِ وہ شخص جو رات کی رات کی ساعتوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے کبھی سجدے میں ہوتا ہے کبھی اللہ کے لئے قیام کرتا ہے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور وہ آخرت کی آخرت کا خوف رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے عقیدہ اس کا صحیح ہے اللہ کی رحمت کی امید ہے آخرت میں جواب دہی کا اخصاص ہے راتوں میں کھڑا ہوتا ہے کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام کے حالت میں ہیں یہ تمام باتیں بیان فرما کر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے وہ لوگ جو جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں علم کے ساتھ عمل ہو علم کے ساتھ تقوی ہو علم کے ساتھ اخلاق ہو علم کے ساتھ راتوں کی تحجد ہو علم کے ساتھ اللہ کا خوف ہو علم کے ساتھ آخرت کی امید ہو علم کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید ہو تو ایسا شخص صاحب علم ہے اور قرآن کریم قیامت کے دن انہیں لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ میں وہ ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا تھا اور دن کی دو بھیر میں تجھے پیاسہ رکھتا تھا اعلان اس کا ہے اللہ کا قرآن حاصل کرنے کے بعد پھر انسان گویا دیوان آباب نکل جائے وہ اللہ کے کلام کو پہنچانے کی کوشش کرے گھر گھر پہنچانے کی کوشش کرے بھوک برداشت کرے پیاس برداشت کرے لیکن وہ محنت کرنے والا بنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوم بنایا ہے وہ قوم صاحب علم بھی ہے صاحب عمل بھی ہے صاحب جد و جہب بھی ہے ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے ہمیں معلومات بھی لینی ہے اور ہمیں عمل بھی کرنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ایک سچی زندگی بسر کرنی ہے اللہ رب العزب کی طرح سے اس کا حکم دیا گیا ہے اور تمام انبیاء علم صلات والسلام ویسے ہی تھے اللہ نے ان کو بصیرت دی تھی اللہ نے ان کو قوت عمل دی تھی ایک پہنوں کو اختیار کیا جائے دوسرے کو اختیار نہ کیا جائے یا نعوذ باللہ دونوں کو اختیار نہ کیا جائے اور آدمی اپنی دانیز میں سمجھتا رہے کہ میں عالم دین ہوں میرے ذریع سے دنیا فتح ہوگی ایسا نہیں ہوگا میرے بندوں کو یاد کیجئے میرے بندے ابراہیم علیہ السلام اسحاق و یعقوب کو یاد کیجئے جو آنکھوں والے اور ہاتھوں والے تھے جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے ایک طرح اصحاب بصیرت تھے دوسری طرح اصحاب عمل تھے جد و جہد کا مزاد بنائیے آگے بڑھنے کا مزاد بنائیے مدارس کے تمام طربہ مدارس کے تمام اساتذہ مدارس کے تمام ذمہ داران آئے ہوئے جتنے مہمان ہیں وہ اور جتنے عوام آئے ہیں ہم انسان یہ تر کرے وہ اللہ کے لیے جینے والا اللہ کے لیے مرنے والا اللہ کے لیے سیکھنے والا اللہ کے لیے سکھانے والا اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والا اللہ کے لیے آگے مرنے والا اللہ کے لیے آگے بڑھانے والا وہ بنے گا تو پھر اس کی صفت حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفات سے ملت آئے گی اور اس کے لئے پھر وہ فیصلے ہوں گے جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تعلق سے کیے تھے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَرِمَتُ لَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ میری باپ میرے ان بندوں جنہیں میں نے رسول بنایا پہلے سے تائی کر دی گئی کہ ان تمام کی مدد واقعاتاً ہو کر رہے گی اور ہمارا لشکر ہی ہمیشہ حابب رہے گا تو اللہ کے اس لشکر کا حصہ بنی ہے اللہ کے اس پارٹی کا حصہ بنی ہے محض جلسوں کے اندر آنا اور بات سننا انتہائی مبارک ترین کام ہے سر آنکھوں پر رکھنے کے لائق ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے بہت سنجیگی کے ساتھ آیا جائے ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ ایک امانت داری کے احساس کے ساتھ آیا جائے گی تو ایسے حافظ قرآن کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہوگا اس کے ایک ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اللہ کی جنت ایک پوری بادشاہت ہے جب تم جنت کو دیکھو گے تو وہاں پر تم نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے ایک زبردست بادشاہت دیکھو گے ایسی بادشاہت ہر جنتی اپنی جنت کا بادشاہ ہوگا اور ملائکہ جیسی مخلوق جن کو اللہ تعالی نے بہت موجہ مقام عطا کیا ہے وہ تمام کے تمام آئیں گے جنت کے تمام دروادوں سے آئیں گے اور آ کر سلام پیش کریں گے جس طرح کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہو اور معزد وفود اس کے پاس آ رہے ہیں اور سلام کریں والملائکہ تو یدخلون علیہم من کل بار سلام علیکم بما صبرتم فنعم عطبت دار ہر دروازے سے ملائکہ آئیں گے ان اہل جنت کو سلام کریں گے سلام علیکم بما صبرتم تم پر اللہ کی طرح سے سلامتی ہو اس سے کہ تم نے سب و استقامت کا ثبوت دیا فنعم عطبت دار آخرت کا ایک ہکانہ کتنا بہترین ہکانہ ہے تو وہ بعض اشاہت اسے دی جائے گے اور ایک دوام کی کیفیت ہمیشہ ہمیشہ کی کیفیت جو ہر جنتی کو ملے گی اور ان حضرات کو جو اللہ کے کلام سے وابستہ رہے اور آلہ طریقے پر ملے گی وہ ساری چیزیں دی جائیں گی اور پھر ان کے واردین کو جوڑا پہنایا جائے گا انہیں تاعت پہنایا جائے گا اور ان کے واردین کو جوڑا پہنایا جائے گا دنیا اور معافیہ کی کوئی چیز یا پوری دنیا اور دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے حید ہوں گی اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو اللہ تعالی نے جو نعمت دی ہے میرے عزیز بچوں جن کو اللہ تعالی نے دولت قرآن سے نوازا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ نعمت دل میں بسائی جائے یا نعمت نگاہوں میں بسائی جائے اچھے انداز قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس نعمت کے ذریعے سے بندگان خدا تک پہنچا جائے اور ان کو اس نعمت سے آراستہ کرنے کی کوشش کی جائے آج آپ حافظ بنے ہیں اس کا عزل کرنے کی ہم عالم بنیں گے ہم خدا کے دین کے سفاہی بنیں گے ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار امتی بنیں گے جو عزائم بچپن میں کیے جاتے ہیں اور سچے جذبے سے کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان عزائم کی تکمیل کرتا ہے حدیث پاک کے اندر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک مستع بھی ایسا نہیں ٹھوڑا جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ تشنا چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انشاءت فرمائی وَمَنْ يَسْتَعْفِ عِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِ يُبْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرِ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ جو پاک دامن بننا چاہتا ہے اسے اللہ پاک دامن بناتا ہے جو بندگان ہے خدا سے بینیاز ہو کر ایک اللہ کا محتاج بننا چاہتا ہے اللہ سب سے بینیاز کر کے صرف اپنا محتاج بناتا ہے جو صبر و استقامت کی مشخص اٹھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقامت کی دولت سے نوازتا ہے عزائم کیجئے نیتیں کیجئے ارادیں کیجئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے اللہ کی طرف سے ایک راستہ نہیں سارے راستے کھول دیے جائیں گے جو لوگ میرے راستے میں جدوجہت کرتے ہیں کام کیا جائے اور اللہ کے لئے کیا جائے دو شرطیں اللہ نے بیان فرمائی اللہ نے اس کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی ہم اپنی تمام راہیں اس کے لئے پھول دیں گے جو آج ہم شکوا کرتے ہیں راستہ ملتا نہیں ہے ہر طرف راستے بن سے نظر آ رہے ہیں زندگی بسر کرنا دشوار ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری نیتیں بھی صحیح سالم نہ رہیں ہمارے کام بھی سچے نہ رہیں ہم کاموں کے سچے بنیں ہم نیتوں کے سچے بنیں ہم عزائن کے سچے بنیں اللہ کی سچی کتاب جو قرآن کریم اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے اس سچی کتاب کو دے کر ہم پوری دنیا پر چھا جائیں لَنَا دِيَنَّهُمْ سُبُ لَنَا ہم تمام کی تمام راہیں ان کے لئے کھول جاتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةً اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ تِيْلَةً اللہ سے بڑھ کر کس کا قور سچا ہو سکتا ہے یہ اللہ رب العزت کے وعدے میں ان وعدوں پر بھروسہ کرنا سیکھئے اور ان وعدوں کے مطابق اپنے آپ کو ٹھالیے جن حضرات نے وہ گمنام اساتذہ جن کو عام طور سے اس کے کی زینت بنایا نہیں جاتا اور جن کے لئے عام طور سے استعبالیہ کلمات نہیں کہے جاتے وہ مکتب کے اساتذہ اکرام وہ حفظ کے اساتذہ اکرام کون جانتا ہے کہ اللہ کے دربار میں کس کا مقام کن کن شیوخ الحدیث سے کن کن شیوخ تفسیر سے بھاری ہے اللہ تو امانداری دیکھتا ہے ایمانداری کے ساتھ امانداری کے ساتھ جو بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے وہ عالمی خدمت انجام دے رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا جہاں سے باہر چلا جائے انڈیا سے روحہ دین کا کام کر لے وہ غیر عالمی خدمت انجام دے رہا ہے وہ بھی بلا شبہ عالمی خدمت انجام دے رہا وہ گنام ہستیاں جو بوسیدہ چٹائیوں پر بیٹھ کر جو اللہ کے بندوں کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں خدا کا دین سکھاتے ہیں ہم ہزار دفع قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں وہ عالمی خدمت انجام دے رہے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کا جو مقام ہے جب وہاں پہنچیں گے تو اس وقت ان کو معلوم ہوگا جو اللہ کی کتاب کی یہ ایک آئیت سکھاتا ہے اسے اس کا عجل ملتا رہے گا جب تک وہ آئیت تلاوت کی جاتی رہے گی ہم ان کو مبارد بات دیتے ہیں ہم عزیز طلبہ کو مبارد بات دیتے ہیں اور ان حضرات ایساتیز اکرام کو مبارد بات دیتے ہیں جنہوں نے تحفیز کا کام کروایا جو خود بھی حافظ ہوں گے اور جس نے کوئی کام کیا اور کروایا اس کے لئے جو دبنا عجل خود اپنے حفظ کا سوا اور دوسروں کو حافظ بنانے کا سوا وہ مبارد والد ہیں جنہوں نے مابضیت کے اس دور میں جب ایک پوری ہور لگی ہوئے دور لگی ہوئے کون کتنی زیادہ دنیا سمیت ہے کون کتنی زیادہ دنیا کھائے حلال ملے کھائے حرام ملے کھائے اس طرح کی جو دور لگی ہوئی ہے اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو اپنے نور نظر کو دین کا چراب بنائیں گے ہم ان کو اللہ کی روشنی سے ان کو معمور کریں گے جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے ہم ان کو مبارد باپ دیتے ہیں ان کے گھر والوں کو بالخصوص ان کے ماں باپ کو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو تار پہنائے جائے گا ان کو اس طرح کے جوڑے پہنائے جائیں گی جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اور ان کا مقام کتنا بلند کر دیا جائے گا